سو گائز انفوسیس کے کوارٹر فور کے ریزلٹس آنے والے ہیں بورڈ میٹنگ کی ڈیر تیرہ اپل دوہزار بائیس کو ہے فائنانشلی ایر دوہزار اکیس اور بائیس کی فائنل بورڈ میٹنگ ہے اس میں ہمیں بونس دیکھنے کو مل سکتا ہے سیونٹی پرسنٹ جانسز ہے اس کے کچھ ریزن ہے میں آپ کو بتونا چاہوں گا سب سے پہلے انفوسیس نے انیس سو چورانوے سے لے کے دوہزار اٹھارہ تک پچیس سال کے بیچ میں آٹھ بار بونس دیا ہے اور ہر بونس دو سال چار سال تین سال کے بعد دیا ہے اگر ہم ایوریج نکالیں گے تو تین سال میں ایک بار بونس دیا ہے لاشٹ بونس انفوسیس نے سپٹمبر دوہزار اٹھارہ میں دیا تھا جس کو تین سال کمپلیٹ ہو گئی تو یہاں سے کہیں نہ کہیں امید بن سکتی ہے کہ انفوسیس اس بورڈ میٹنگ میں بونس اینانس کر سکتا ہے دوسرا بڑا پوائنٹ ہے اس کا جو بھی انفوسیس نے آٹھ بار بونس دیا ہے پچیس سال کے بیچ میں اس میں سے انفوسیس نے تین بار بونس دیا ہے اپریل کے مہینے میں جو اپریل کی بورڈ میٹنگ ہوتی ہے فائنانشل ایر کی فائنل بورڈ میٹنگ اس میں آٹھ میں سے تین بار انفوسیس نے آج تک بونس دیا ہے تو یہاں ہمارے پاس ایک ستر پرسنٹر ایک اسی پرسنٹر امید ہے کہ انفویسس اپریل کی بورڈ میٹنگ میں بونس دے سکتی ہے دوسرا جو انفویسس کا ٹارگیٹ ہے جو بورڈ میٹنگ تک انفویسس کا ٹارگیٹ رہے گا اس پر ہم نظر ڈالتے ہیں اپریل دوہزار اکیس کی جو بات کریں جو اپریل دوہزار اکیس میں جو بورڈ میٹنگ ہوئی تھی تیارہ اپریل دوہزار اکیس کو تو اس وقت انفویسس کا شیئر پرائس تیارہ سو سانوے روپے تھا اس کے بعد جو چودہ جولائی دوہزار اکیس کو بورڈ میٹنگ ہوئی تین مینے کے بعد اس وقت انفویسس کا شیئر پرائس تھا پندرہ سو چھتے روپے مطلب تین مہنے میں انفویسس کے شیئر پرائس میں ون سیونٹی نائن کی تیزی دیکھنے کو ملی تھی اس کے بعد جو تیرہ اکٹمبر دوہزار اکیس کو بورڈ میٹنگ ہوئی تین مینے کے بعد انفویسس کی اس وقت شیئر پرائس تھا سترہ سو نو روپے یعنی کہ پچھلے تین مہینے میں انفویسس کا 133 روپے شیئر پرائیس بڑھا اس کے بعد 12 جنوری 2022 کو جو انفویسس کی بورڈ میٹنگ ہوئی تھی اس وقت شیئر پرائیس تھا 1877 روپے پچھلے تین مہینے میں یہ شیئر پرائیس 168 روپیس بڑھا اب جو 13 اپریل 2022 کو بورڈ میٹنگ ہوئی ہے ایکسپورٹس کا کہنا ہے کہ شیئر پرائیس ہوگا 2055 روپے 2055 سے زیادہ نہیں جائے گا اگر زیادہ بھی جب کرے گا تو 2077 روپے تک ہی جائے گا 13 اپریل تک اگر ہم اس طرح سے ایک ایوریج نکالے جو انفویسس کی بورڈ میٹنگ ہوئی ہے ہر تین مہینے کے بعد ہر کوٹر میں تو انفویسس کا شیئر پرائیس اگر ہم اس کی ایوریج نکالے تو 165 روپے بڑھتا ہے اس وقت ڈیویڈنٹ بھی ہمیں دیکھنے کو ملا تھا فائنانشل ایر 2021-2022 میں دو بار انفویڈنٹ دیا ہے ایک بار فائنال ڈیویڈنٹ دیا ہے 15 روپے کا اور ایک بار انٹیریم ڈیویڈنٹ دیا ہے 15 روپے کا اس سال میں ہمیں 30 روپے کا ڈیویڈنٹ دیکھنے کو ملا اب جو بورڈ میٹنگ ہوگی 13 اپریل 2022 کو بہت زیادہ چانسز ہے کہ اس میں انفویسس بونس ڈیکلیر کر سکتی ہے 13 اپریل دور نہیں آنے والی ہے لیکن شیئر پرائیس جو ہے انفویسس کا 2070 سے نہیں جائے گا تب تک اس وقت انفویسس بہت اچھا کر رہی ہے بہت زیادہ شیئر میں اچھی تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے پچھلے دو مینے پہلے شیئر میں گراؤٹ آئی تھی اگر آپ نے یہ میرا ویڈیو دیکھا ہوگا 17 جنوری 2022 کو میں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کیا تھا اس میں میں نے آپ کو بولا تھا انفویسس آپ ایکزٹ لے لو اس وقت انفویسس کا جو شیئر پرائیس تھا وہ تھا 1943 روپے جب میں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کری تھی میں نے آپ کو بولا تھا اس وقت ایکزٹ لے لو اس کے بعد آپ کو کھریداری کرنے کا موقع ملے گا جنہوں نے لیا تھا وہ فائدے میں رہے اس کے بعد ان نے شاید 1687 پہ جب آیا تھا 1686 پہ تب بھی انہوں نے بائنگ کری اب جو انفویسس کا شیئر پرائیس ہے 13 اپریل 2022 تک ایکسپورٹس کا جو کہنا ہے جو گوگل ریسرچ بول رہی ہے وہ دو ہزار سکتر سے زیادہ نہیں جائے گا ٹارگٹ جو ہے دو ہزار پنچپند روپے کا ہے اور دو ہزار پنچپند روپے کا ہی جائے گا کیونکہ جو ایوریج ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے چار کوٹروں کی انفویسس کا جو شیئر پرائیس بڑھ رہا ہے کوٹر کوٹر وہ وہی بڑھ رہا ہے ایوریج میں 165 روپیس تو جو لاشٹ بورڈ میٹنگ ہوئی تھی 12 جنووری 2022 کو اس میں شیئر پرائیس تھا 1877 روپے شیئر مارکٹ سے جڑے رہنے کیلئے چینل کو سمسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر پرس کر کے آل پر کلک ضرور کیجئے تاکہ آپ کے پاس جانکاری پہنچتی رہے جائیں